اللہ رب العزت کی حمد و سنا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں حدیع درود پیش کرنے کے بعد قبل سر احترام والاحتشام علماء زیوکار ناد خانہ نے شریع لیسان محترم بزرگوں اور دوستوں میں اور آپ سب محترم چودری رحمت علی وریاء ان کی زوجیں محترمہ محترم محمد جوید محمد آصف محمد راشد اور محمد ساکب ان کی والدیں محترمہ کے عصال سواب کی اس معفل میں جمع ہیں اور ہمارے بڑے پیارے دوست چودری پرویز وریاء مرہوم ان کی چچی جان تھی اللہ تعالیٰ مرہومہ کی قبر پہ کروڑو رحمتوں کا نزول فرمائے پسماندگان کے لیے عظیم صدمہ ہے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور اس صبر پہ عجر جزیر عطا فرمائے اولاد کے سر سے جو ماں کی رحمت کا سایہ اٹھ چکا ہے اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے سایہ عطا فرمائے موضوع سامین آج کی اس معفل پاک میں خصوصی خطاب کے لیے خطیب پاکستان خطیب زیشان حضرت علامہ مولانا کاری زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ مواز حسنہ سے مصطفید فرمائیں گے اور بلا تخیر آج کا یہ کل اور دسویں شیف کی معفل کا معفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے کرتے ہیں تلاوت قرآن کے لیے زینت القرآن استاذ الحفاظ اس علاقہ کی جانی پہچانی علم شخصیت پیار پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ حافظ محمد اسلم نقش مندی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے محترم حافظ محمد اسلم نقش مندی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ربنا وَمَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي وَعَلَى الْكِبَارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَارِ إِسْمَاعِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الْكِبَارِ إِسْمَاعِيلِ وَنَا فِي اِسْحَاقِ لسامیع دعا ربی لسامیع دعا 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 ربی جعلی مقیم الصلاة لسامیع دعا لسامیع دعا لسامیع دعا ربا 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 لقنا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ زینت القرآن استاذ الحفاظ حافظ محمد اسلم نقشبندی صاحب خمصورت آواز میں خمصورت انداز میں دلاوت قرآن فرما رہے تھے اور یقیناً ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی قرآن پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہے اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ الہم سے لے کر وَنَّاسْ تَكْ سارا قرآن ہی میرے نبی کی نات ہے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صیرت کا انوان نظر آیا مازاق ہے آنکھیں تو وَشْشَمْ سَرُخْنَا سَرْ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا تو الحمدللہ تلاوتِ قرآن آپ نے سمات فرمائی تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ خطیب صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور ہمارے اس اسالِ سواب کی محفل میں دو سناخان ہیں اب میں مقصر سے وقت کے لیے دعوتِ نا دے رہا ہوں عبدال رحمان صاحب کو عبدالواحد چشتی وہ تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدی نعرہِ حیدی نعرہِ حیدی وَسَلْا مَلَيْكَ عَيَا نعرہِ حَبِبَلَّا سَلَلْا مَلَيْكَ عَيَا یاد سو وَسَلْا مَلَيْكَ عَيَا حَبِبَلَّا سَبْسَي عَوْلَا نعرہِ اصلاحِ نعرہِ حَبْبَلئا عَنعب'' سَبْسَي عَوْلَا ». نعرہِ حَبْلَيْكَ عَيَا حَبْلَاءً عَنعبِ اپنے مَولَا کَا پیارہ رانبے اپنے مولا کا پیارا رانبے دونوں عالم کا دولا رانبے دونوں عالم کا دولا ہماران بے سب سے رانبے سب سے رانبے دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے دینے والا ہے سچا ہماران بے دینے والا ہے سچا ہماران بے سب سے اولا 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 ہماران بے سب سے بالا اولا اولا ہماران بے کیا خبر کتنے تالے کیلے چھپ گئے پڑھنا دوبے دوبا ہماران بے پڑھنا دوبے دوبا ہماران بے سب سے اولا اولا ہماران بے سب سے بالا اولا ہماران بے بجھ گئی جسی کے آکے سبی مشعالیں بجھ گئی جسی کے آکے سب سے کبھی مشعالیں شما کو لے کر آیا ہمارا ڈبے شما کو لے کر آیا سب سے اولا ہماران بے سب سے اولا ہماران بے سب سے اولا اولا ہماران بے سب سے اولا ہماران بے اپنے مولا کا پڑھنا ہماران بے اپنے مولا کا خیراج پیش کر رہے تھے حاضرین محترم آج کی اس معفل کے روح روان خطیب پاکستان خطیب زی شام حضرت اللامہ مولانا کاری زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی بے دیر کے بعد میں اور آپ سب ان کے موازِ حسنہ سے مستفید ہوں گے تو آج اس حسالِ ثواب کی معفل میں ہمارے جو مرکزی سناخان ہیں وہ بے تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ وہ حضور کے بارکہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں گے اور جب بھی کوئی سناخان نات سے قبل درودِ پاک کے لئے کہے تو جم جم کر حضور کی بارکہ میں درودِ پاک پڑا کریں اس لئے کہ تاریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی تاریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی قبر میں تشریف لائیں گے حضور قبر میں تشریف لائیں گے حضور عادت بنا رہا ہوں درودِ سلام کی تو حضور کی بارکہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے لئے محترم محمد انزمام جمشید صاحب آپ تشریف لائیں گے اور حضور کی بارکہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں گے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدر اللہ اکبر یا رسول اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے کل شریف اور دس نشدین کے اسالے صاحب کے لئے یہ محفل پاک ہے جناب بھائی واجد صاحب اور بھائی آصف صاحب اور بھائی جے صاحب ان کی والد محترم کا اسالے صاحب کی یہ ورگرم ہے دعا ہے کہ لاہرہ پولیس صد ان کی قبر کو جنت الفردوس میں اللہ مقامتہ فرمائے جنت کے باغوں میں سے باغوں بنائے اور اہل خانہ کو صبر جمیلتہ فرمائے محبت نال حضور کی بارکہ میں دروت پاک پڑے گا وصل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل اللہ اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ یا پتہ لوگ کو رہان وصل اللہ پتہ یا آپے نخالہ دا پتہ یا آپے نخالہ دا تے منتے آنوں گل لوڑا ہندہ کم لچ پالا دا تے منتے آنوں گل لوڑا ہندہ کم لچ پالا دا تے کوئی ڈر نہیں زوالا دا کیا دو سبان لہا کوئی ڈر نہیں زوالا دا کوئی ڈر نہیں زوالا دا کوئی ڈر نہیں زوالا دا او میں تے لو کر ہاں سہرا دے لالا دا میں تے لو کر ہاں زہرا دے لالا دا پڑھئے سلالہ ہو نہیں گیا رسول اللہ وسلم نے کیا حبیب اللہ ہاں 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 ٹھنڈیاں چھام نے جل لتنو جاں دیا رام نے جل لتنو جاں دیا رام نے اے رب دیا خاصی لگ ہاں نے اے ماما اور بڑھنڈیاں چھام نے ماما اے ماما بڑھنڈیاں چھام نے جوتی ماما مراتی حدمت کر لے نان مراتا جو دیا پر لے جو دی ماتی حدمت کر لے نان مراتا جو دیا پر لے اے ویلا مڑ کے اونا نئی کسے ہورنے لاد لڑونا نئی او ماں مڑ کے پیرا پاڑا نئی ماماؑ ڈھنڈیاں چھاوا نئے ماماؑ ڈھنڈیاں چھاوا نئے جلد تنوں جانتی آرامنے یارو جگہ دا پیار جے تو کھا اوہ سجنوں مادا پیار انو کھا یارو جگہ دا پیار جے تو کھا سجنوں مادا پیار انو کھا سکھ دے کے تکیڑے سیندی یہ ساری عمر جدایاں سیندی یہ پرمو ہو کجیلاں کہ دیئے ماماں ڈھڈیا چھاو لے جے لتنوں جانتی آرامنے لتنوں جانتی آرامنے لتنوں جانتی آرامنے ماشاءاللہ ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں ہر مصیبت سے وہ دور رہا کرتے ہیں میرے آقا کو نمدینے میں محدود کرو وہ تو خدام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں اور ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ خدا ہے واللہ ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ خدا ہے واللہ اسی لیے ہم محمد کی سنا کرتے ہیں حاضرینِ محترم اس حالِ صحاب کی اس معفل کے ہمارے آخری صناحہ ہیں جو قبلہ علامت صاحب کے ساتھ تشیف لائے ہیں مقصر سے وقت میں وہ اپنی حاضی لائیں گے محترم محمد افصن قادری صاحب آپ تشیف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں ملنيہ ہمارا after